اسلام علیکم سٹوڈنٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کریں گے کریکٹر آف ہیڈا گیبلر جیسا کہ ہم سب جو ہے ہیڈا گیبلر ٹراما کی ٹیکسٹ پڑھ چکے ہیں اب اس کے قویسٹنز کر رہے ہیں تو اس میں ہیڈا گیبلر جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ پروٹاغنیسٹ ہے ہیروین ہے اس ٹراما کی اور یہ بہت ہی سیلفش بہت ہی خودگرز اور بہت ہی پراؤڈ کریکٹر ہے مزید اس کے بارے میں پڑھیں گے بہت امپورٹنٹ قویسٹن ہے ی کریکٹر آف ہیڈا گیبلر has been an object of speculation and controversy for critics and general readers alike اب اصل میں جو ہے ہیڈا کا جو کریکٹر ہے نا وہ بہت سے کریکٹر ہے یعنی اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں اور جو بھی اس کو پڑھتے ہیں نا ہر کوئی اس کریکٹر کو اپنے point of view سے لیتے ہیں from the first reading of the play the image of ہیڈا appears as a dominating female who uses manipulative tactics to maintain the control and control people around her اب کیا ہے ہیڈا جو اس طرح کی کریکٹر ہے کہ وہ dominating ہے مطلب ہر ایک پہ جو ہے نا اپنا دباؤ ڈالنا چاہتی ہے ہر ایک کو یہ چاہتی ہے کہ وہ اس کے under ہو اس کے نیچے ہو اس کے control میں ہو وہ آس پاس کے لوگوں کو ہر انسان کو یہ چاہتی ہے وہ چاہے اس کا husband ہے چاہے کوئی اس کے in-laws میں سے ہے یا پھر اس کے servants میں سے ہے وہ ہر انسان کو اپنی control میں لینا چاہتی ہے later she appears to be rebel and freedom fighter against the conventions and conservative Victorian standards پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو اس کو جو ہے نا وہ شادی کے لیے force کیا جاتا ہے کہ اس کی جو ہے نا 30 ہو جاتی ہے اور society کی طرف سے pressure ہوتا ہے کہ وہ شادی کر لے پھر اس کے بعد اس کی شادی جب ڈاکٹر تیسمنٹ سے ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو ہے نا اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی freedom کھو بیٹھی ہے اور ازادی چاہتی ہے اور یہ عام جو female والی life ہوتی ہے نا conservative life وہ اس کو بالکل بھی پسانی ہوتی کیونکہ وہ بچپن سے ہی جو ہے نا وہ اس کے father نے اس کی لڑکوں جیسے پرورش کی ہوتی ہے اس میں سارے لڑکوں والے کام کی ہوتے ہیں تو اس کے لیے domestic بن کے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے so her character is very complex and manifold اب اس کا جو character ہے بہت ہی پچیدہ ہے اور اس میں layers and layers ہیں اگر اس کو ہم deeply پڑھتے ہیں she is manipulative and attractive figure وہ خودگرد تو ہے لیکن بہت ہی دلچسپ بھی ہے attractive ہے the play revolves around her character and highlights many aspects of life of a woman belong to upper class like Hedda یہ play جو ہے یہ جو drama ہے Hedda Gabler یہ ایسے ہی character کے گذر revolve کرتا ہے جو کہ upper class سے belong کرتی ہے Justin MC کہتے praises her in this world and says that Hedda dies اب یہ critic ہیں کہ وہ ان کے بارے ہیڈا کے بارے میں کیا کہتے ہیں the most interesting woman that Ibsen has created کہ Ibsen نے جو woman create کی ہے جو protagonist choose کی ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے on the other hand a Norwegian critic called her a monster created by the author کہ یہ ایک دیو کی طرح ہے جو کہ ہنرک Ibsen نے create کی ہے in the form of a woman who has no counterpart in the real world کہ وہ ایسی عورت ہے جس کا حقیقی زندگی سے یا جو عورتوں والی زندگی ہوتی ہے اس سے کوئی لنک نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے the character of Hedda is revealed to us from the very outside till the end of the play اب اس کا character drama کے start سے لے کے اند تک جو ہے ہمیں ہر جگہ پہ اس کا role نظر آتا ہے Ibsen successfully managed to disclose the different aspects of her personality اب Ibsen نے اس کی personality کے بہت سے پہلو جو ہمیں دکھائے ہیں in act 1 she appears as a newly married woman returning from her 6 months honeymoon اب جب start ہوتا ہے drama act 1 میں جو ہے وہ اپنے husband کے ساتھ 6 ماہ کا honeymoon گزار کے جو ہے واپس آئی ہوتی ہے but most of the people who came in contact with her are demoralized by her اب وہ جتنے بھی لوگ اس کو ملتے ہیں نا start میں جیسے وہ aunt jujo ملتی ہے اور وہ ان کی جو سرونٹ برتھا ہوتی ہے وہ اس کو ملتی ہے تو وہ ان کے ساتھ اچھے سے جو ہے پیش نہیں آتی she proves to be incapable of emotions and sympathy for others ایسا لگتا ہے کہ اس کے دل میں جو ہے نا دوسروں کے لئے کوئی emotions کوئی جذبات کوئی ہمدردی نہیں ہے she makes snobbish remarks on aunt jujo's first wizard جب پہلی باری aunt jujo ان کے گھر ملنے کے لیے آتی ہے she turns up her head nose jaw attachment special slipper وہ ناک چڑھاتی ہے جب اس کو gift میں جو اس کی aunt جب ہوتی ہے نا اس کو slipper دیتی ہے تو وہ اس کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا بلکل جو ہے اپنی دلچس پہ show نہیں کرتی she pretentiously inserts on jujo for her new hat اور اس کی جو ہے hat کے لئے بھی اس نے insert کی تھی وہ کہتی کہ کس servant نے یہاں پہ یعنی پرانی hat رکھ دیا حالانکہ وہ aunt jujo کی نئی hat تھی نا she proves to be very harsh rough and rude to others and cannot tolerate them اب وہ پورے اس کا ڈراما میں یہی رول ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ جو ہے نا بہت roughly پیش آتی ہے بہت اس کا جو رویہ ہوتا ہے نا بہت برا ہوتا ہے سب کے ساتھ in fact she hates aunt jujo and aunt rena اور اس کو جو اس کی aunts ہوتی ہیں نا دونوں وہ تو بلکل بھی پساننی ہوتی she says about them oh these everlasting aunts کہ یہ کبھی نہ جان چھوڑنے والی aunts کہ کب جان چھوڑیں گی she is proud of her beauty as she has been surrounded by her advisors اب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ خوبصورت نہیں تھی وہ بہت خوبصورت ہے لیکن اس کو مغرور اس چیز نبنا دیا تھا کہ سب لوگ اس کی تعریف کرتے تھے aunt jujo also praises her beauty aunt jujo بھی اس کی beauty کی تعریف کرتی ہیں she is also very proud of her father اس کو اپنے باپ پہ بھی بہت فخر ہوتا ہے does not care for her husband اور اپنے شوہر کی بلکل بھی پرواہ نہیں کرتی she is a father fixated daughter as ابسن himself says ابسن کا خود اس کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ یعنی وہ اپنے father سے بہت زیادہ اٹیچ ہے she was the daughter of her father than the wife of her husband کہ وہ اپنے باپ کی بیٹی زیادہ ہے بجائے اس کے کہ اپنے husband کی wife جو ہے وہ بہت کم ہے اس کی نیت پت her too much concentration on her paternal background and her extraordinary beauty consciousness become a hurdle in the way of her adjustment with testament as a wife اب یہ جو ہے نا ایک تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرے جو مائکہ ہے یعنی اس کے جو father ہے نا وہ بہت بہت بڑے جو ہے نا وہ فوجی افسر رہی ہیں اس بات پر ایک تو اس کو گرور ہوتا ہے ایک دوسر کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں بہت زیادہ خوبصورت ہوں بہت زیادہ attractive ہوں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ اس کو as a wife testament کے ساتھ settle ہونے میں اس کے لئے رکاوٹ بنتی ہیں وہ اس کو set نہیں ہونے دیتی اس کے ساتھ she was fond of dancing shouting riding and being flattered by her admirers اس کے شوق کیا تھے کہ اس کو ناشگانا بہت پسند تھا چلانا پسند تھا سواری کرنا پسند تھا hunting وغیرہ کہ اس کو شوق تھے اور سب سے بڑا اس کا شوق یہ تھا کہ سب لوگ اس کی تعریف کریں but all these patients come to an end partly because of the death of her father لیکن یہ سارے شوق جو تھے وہ وقت کے ساتھ ہتم ہوتے گے جیسے ہی اس کے فادر کی death ہوئی تھی and mainly because of her marriage بھی testament اور دوسرے اس کے شوق ختم ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کی شادی جو تھی وہ testament کے ساتھ ہو گئی تھی who can not understand her moods and her pleasure lifestyle جو کہ اس کے moods کو اور اس کے lifestyle کو سمجھنے کہ اس کو luxurious lifestyle دینے سے جو قاصر تھا اس وجہ سے اس کی جو life سے تھی وہ اب اس کو بورنگ لگتی تھی وہ fed up ہو گئی تھی اپنی life سے that's why she remain dissatisfied with her husband and with her life یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے husband کے ساتھ اور اپنی زندگی کے ساتھ dissatisfied نظر آتی تھی غیر مطمئن نظر آتی تھی as a critic says یپسن created a master piece in Hedda Gabler a crystal clear example of maladjusted woman so testament fails to provide an amusing company for Hedda اب testament جو ہے نا وہ اس کو اس کی مرضی کی company نہیں دے سکتا اس کی مرضی کی زندگی دینے میں fail رہتا ہے ناکام رہتا ہے his major concern is his special subject اصل میں وہ پی ایش ڈی کر رہا ہوتا ہے اس کا جو main concentration ہوتا ہے وہ اس کے اپنی بک پہ ہوتا ہے اپنی research پہ ہوتا ہے his thesis for doctorate and even on his honeymoon he keeps on reading books and making notes for his subject اور جب وہ honeymoon پہ جاتے ہیں چھے ماہ کے تو وہاں پہ بھی اس کا husband ہوتا ہے testament وہ یہی کرتا ہے کہ اپنی study میں لگا رہتا ہے کتابیں بڑھتا ہے اپنے notes بناتا ہے this attitude of testament compels Hedda to confess the real purpose of his marriage اب اس کا جو یہ رویہ ہوتا ہے اس کے husband کا یہ اس کو مجبور کر دیتا ہے اسے دور ہونے پہ اور اس کی شادی سے جو انا fed up ہونے پہ with testament in front of judge break اور وہ judge break کے سامنے اس بات کا اطراف بھی کرتی اس کو بتاتی بھی ہے she discloses that she married testament because her father did not leave for her any significant financial resources to fulfill the demands of upper class society اب وہ judge break کو یہ بتاتی ہے کہ مجھے اس سے کوئی محبت تو نہیں تھی میں نے صرف testament سے شادی اس لئے کی تھی کہ میرے ابو نے جو تھا نا میرے لئے کوئی ایسے پچھلے resources ہوتے ہیں جس سے میں ایک اچھی upper class جو ہے lexious life گزار سکوں ایسے resources نہیں تھے چھوڑے اس لئے میں نے testament سے شادی کی تھی in such circumstances testament was not the only choice for her as she was in marriage جب لوگ جو تھے society کے طرف اس پر بڑا pressure تھا کہ اس کی شادی کی ہے جو ہو گئی ہے تو اس کے پاس وہ کہتے ہیں میرے پاس کوئی eruption نہیں بچا تھا testament کے علاوہ and society behaves trained with a lonely unmarried girl اور society جو ہے نا وہ ایک تنہا جو unmarried لڑکی ہوتی ہیں اس کے ساتھ بہت ہی عجیب رویہ رکھتی ہے she affirms that she does not love testament وہ بتاتی ہے کہ اس کو testament سے محبت نہیں ہے she says love is a sickly stupid word for her وہ کہتی ہے love تو اس کے لئے بہت ہی بیوکو بہت ہی احمق سا word ہے now to mitigate her loneliness she makes an underhand alliance with break and accepts his triangular friendship اب کیا کرتی ہے کہ وہ اپنے husband سے چھپکے ساری دنیا سے چھپکے جو ہے نا ایک triangular friendship بنا لیتی ہے judge break کے ساتھ یعنی اس سے love affair چلا لیتی ہے اس سے hidden friendship کر لیتی ہے on the other hand the matter of pregnancy اس کے لئے اس کو پرگننسی سے بہت ایڈیٹیشن ہوتی ہے وہ جو ہے ماں ہی بننا جاتی till the end of the place she denies her پرگننسی اور ڈراما کے اند تک وہ اپنی پرگننسی سے انکار کرتی رہتے because she does not want to become a conventional lady کیونکہ اس کو conventional lady بننے کا ایک domestic lady بننے کا ایک بچوں والی ماں بننے کا بالکل بھی شوک نہیں ہے and to leave a conventional house or hold routine اور نہ ہی وہ اس طرح کے جو گھریلو routines ہوتی ہیں نا ان کو follow کر سکتی ہے she also does not want to lose her beauty مزید وہ اپنی beauty کو جو ہے خوبصورتی سے کوئی کھونا نہیں چاہتی اس کو ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ ماں بن جائے گی تو اس کی جو beauty ہے وہ اس طرح سے نیرے گی اس کی youth جو ہے وہ اس طرح سے نیرے گی she exclaims to break out about child birth وہ بچے کے بیدائش کے بارے میں break کو کیا کہتی ہے i have no talent for such things i would not have responsibility کہ میرے اندر ایسی چیزوں کے لئے کوئی talent مجود نہیں ہے میں ذمہداریاں نہیں اٹھا سکتی میں ذمہداریاں نہیں اٹھانا چاہوں گی neither she wants to take any responsibility nor he is allowed by her برگیا society to adopt a profession اب وہ جو ہے وہ نہ تو کوئی گریلو ذمہداری لینا چاہتی ہے نہ ہی وہ کوئی profession join کرنا چاہتی ہے کہ یعنی independent ہو جائے یعنی خود earn کرنے لگے وہ نہ ہی کسی profession میں جانا چاہتی ہے وہ صرف ایک liberal life گزارنا چاہتی ہے اور luxurious life چاہتی ہے so he becomes a victim of an extreme kind of perpetual boredom جس کی وجہ سے ایک تو اس کا husband جو ہے وہ اس کو اچھی company نہیں دے پاتا دوسرا وہ کوئی activity بھی join نہیں کرنا چاہتی نہ کوئی گھر کے کام کرنا چاہتی ہے تو پھر اس میں boring ہونا ہے تو وہ boredom کا شکار ہو جاتی ہے she thinks that she has the only talent of boring herself to death وہ کہتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو boring ہے نا مجھے موت کے موں میں لے جائے گی she finds nothing to cling to no occupation to involve herself یہ بھی کہتی ہے کہ وہ کوئی بھی occupation کو کسی بھی profession کو کسی بھی پیشے کو joinنی کرے گی she suffers from a sense of nothingness and purposelessness اب وہ اس کی زندگی میں کچھ بھی نہیں بجتا کچھ بھی نہیں بجتا but at the same time she is very inquisitive and wants to explore the mysteries of forbidden world لیکن اس کے علاوہ جو ہے جس چیز سے اس کو روکا جاتا ہے یا وہ ایسی پامندیاں جو کہ عورتوں پہ ہوتی ہیں ان سے باہر نکلنا چاہتی ہے she asked oblique questions from libar to satisfy her sensual desires اس کے علاوہ وہ libar کو جو ہے اس کی sensual desires اس کو پورا کرنے کے لیے بھی سوال پوچھتی ہے but when he tries to advance to her she makes a اس کی بات ماننے کو تیار ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے باپ کی پسٹل کے ساتھ اس کو دھمکی دیتی ہے ماننے کی the case of libar she proves to be a conventional lady who is unable to break the norms of the society libar کے case میں وہ ایک ایسی خاتون ثابت ہوتی ہے جو کہ society کے خلاف جانے پہ society کے قوانین کو توڑنے میں ناکام ہو چکی ہوتی ہے heada breaks ill relation with libar because of his drunken habit heada کے جو تھے اس کے ساتھ پہ بھی مجبور کیا تھا she does not try to reform him اس نے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں تھی کہ بات missis ilvestit makes some him a new man لیکن missis ilvestit نے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی تھی اور mr libar جو تھے وہ ایک نیا آدمی بن گیا تھا ایک successful آدمی بن گیا تھا she succeeds in developing a kind of moral power over him اب جو جو تھی تھی missis ilvestit تھی اس کی libar کے اوپر بہت اچھی سان بنا دینا ہیڈا کے لیے چیلنج بن گیا تھا ہیڈا یہ فیل کرتی تھی کہ میں تو اس کو ایسا نہیں تھا کر پئی میں نے تو اس کو چھوڑ دیا تھا اس کے حال پہ لیکن missis ilvestit نے تو اس کو ایک بہت چینج کر دی ہے بہت اس کو کامیاب کر دی ہے وہ اس صورتحال سے بہت جیلس ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے کہ اس کو ہوشیاری سے کیونکہ وہ چی طرح جانتی ہے کہ اگر لیباگ جو ہے بہت زیادہ پی لے گا اور وہ پارٹی میں جائے گا تو وہ وہاں پہ جا کے اپنا سیلف فرسٹینٹ مطلب اب خود پہ جو کابو ہے وہ کھو دے گا اور بہت زیادہ جو ہے ڈرنکنگ کرے گا and this is how she can destroy the influence of thee on دلیباگ کیونکہ تھی نہیں اس کی شراب نوشی کی عادت چھڑوائی ہوتی پارٹی وہ اس اپنے پلان میں کامیاب ہو جاتی ہے اور اس کو جو ہے پارٹی میں پھیر دیتی ہے ورسٹ کمز ٹو دا ورسٹ ان ریٹرننگ فرم پارٹی لیباگ لوسیز یعنی ایک تو اس کے ساتھ پہلے برا ہونا مزید اس کے ساتھ برا یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی لیباگ جو ہے اپنی منسکرپ پارٹی میں کھو دیتا ہے فارچنیٹلی انفارچنیٹلی تیسمن فائنڈز اور اب یہ نہیں پتا کہ اس کو ویسے ملتی ہے یا جانبوچ کہ اس کو حاصل کر لیتا ہے تیسمن کو وہ منسکرپ مل جاتی ہے اور وہ منسکرپ اس کو ہیڈا کو دے دیتا ہے تو ریٹرن ٹو لیباگ کہ وہ لیباگ کو واپس کر دے لیکن جیلسی کی وجہ سے حسد کی وجہ سے ہیڈا وہ منسکرپ جو ہے وہ جلا دیتی ہے she says میں تمہارا بچہ جلا رہی ہوں وہ بچہ جو تمہیں لیٹلی باگ نے دیا تھا at this stage ہیڈا پیارس to be as cruel as monster as a critic says that ہیڈا is جیسے کہ ایک ریٹک نے کہا ہے اس کے بارے میں کہ ہیڈا جہاں پہ صرف ظالم ہی نہیں ثابت ہوتی بہت بڑی ظالم جو چڑیل ہوتی ہیں اس کی طرح ثابت ہوتی ہے a horrid miscarriage of the imagination a monster's female from to home no parallel can be found اب کیا ہے کہ وہ یہاں پہ کاتل بن جاتی ہے کہ وہ لیباگ مشرا دیتی ہے کہ وہ اپنے دماغ میں گولی مار لے as he has no control over himself کیونکہ اب اس کا اپنی زندگی پہ کوئی قابو نہیں رہتا ہے and he has lost his thesis his chile کہ وہ اس نے جو اپنی منسکرپ کھو دی ہوتی اس کو پاگل کر دیتی ہے he should die beautifully if he could not live بیوٹی فولی تو اس کو کہتی ہے کہ اگر تمہیں ایک خوبصورت زندگی نہیں جی سکتے تو تمہیں خوبصورت موت مر جانا چاہیے she gives him a pistol as a souvenir and pushes him to do it beautifully وہ کیا کہ اپنی پسٹل اس کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اسے خودکشی کر لینی چاہیے but it does not happen in the way she wants لیکن یہ اس طرح سے جیسے کہ اس نے چاہا تاہیے فیلس فرسٹریٹی کیونکہ اس نے کو کہا کہ تم نے دماغ میں گولی مارنی لیکن جب اس کی وہ دیٹ باڈی کے بادے جیسے بیوٹی بیوٹی اٹھ ہڈا کی بیوٹی اب بریک کو جب اس کی کمزوری کا پتہ چلتا ہے تو وہ اس کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا ہے اب کیا کرتا ہے وہ اس کو ہیڈا کو دھمکیا دیتا ہے کہ اس کی خواہشات پوری کرے لیکن ہیڈا جو ہے وہ شروع سے دوسروں پر ڈامینٹ کرنے والی رہی ہے کبھی کسی کے دباؤں میں نہیں آئی تو وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ وہ جج بریک کے ہاتھ میں جو ہے کٹ پتلی بنے ہیڈا tries to avoid the company ہیڈا جو ہے نا اس کی کمپنی سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہے by asking testament whether she can do something for testament in arranging that manuscript roughly بھاگ وہ اسے کہتے ہیں testament جب وہ testament اور thیوز کے لیے manuscript پر کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن تیسمن اسے کہتے ہیں کہ میں آپ لوگ کوئی help کر دوں اس کو کرنے میں لیکن testament اسے منع کر دیتا ہے کہ نہیں تمہارے بس کا کام نہیں جاؤ تم جج بریک سے باتیں کرو but he does not does not care for her لیکن وہ اس بات کی پروانی کرتا ہے she tries her best to come out of the situation but all in vain وہ ہر طرح سے اس سیچویشن سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام رہتی ہے when she fails to leave up to her ideals and standards لیکن جب وہ اپنی مرضی کے زندگی نہیں گزار پاتی جب اس کے زندگی میں کچھ بھی اس کے پسند کا نہیں ہوتا she prefers to die beautifully تو وہ مرنے کو جو ہے ترجیح دیتی ہے she plays piano in frenzy وہ پاگلوں کی طرح پیانو بجانے لگتی ہے donses violently اور بہت زیادہ ناجتی ہے and shoots her at her temple and falls on a sofa beside her she dies for her as she had lived for herself کہ اس نے جو تھی اپنی موت جو تھی اپنی ذات کے لئے لی تھی جیسا کہ وہ صرف اپنے لئے جیتی تھی اپنے لئے اپنی زندگی کو جی رہی تھی اس کا کسی دوسرے کے زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تھا صرف اپنا مفاد دیکھتی تھی despite all her shortcomings اس میں بہت سی خامیاں تھی بہت سی shortcomings undermining her husband and with her coldness کہ اس کا اپنے شوہر کے ساتھ رویہ اچھا نہیں تھا اس کو وہ کسی خاتے میں نہیں لاتی تھی denying her pregnancy وہ ماں ہی بننا چاہتی تھی destroying this life work اس نے تھی کی زندگی کے ساری محنت ضائع کر دی تھی burning libaugh's creative manuscript اور libaugh کی manuscript کو جلا دیا تھا and finally committing suicide اور آخر میں خودپشی کر لی تھی the reader still sympathisize with her as a society built by men sorry problem of Heda illuminates the problem of women in a society built by men اب اصل میں جو ہے reader اسے ہمدردی صرف اس لئے رکھتے ہیں کہ Heda کی problem صرف Heda کی نہیں ہے بلکہ وہ society کے تمام women کی تمام عورتوں کے problem ہے جہاں پہ male جو ہیں اپنی domination کرنا چاہتے ہیں خود کو عورتوں کو جو ہیں دبانا چاہتے ہیں وہ ان کے ایسی conservative society کے خلاف جانا چاہتی تھی she rebels against male chauvinism she fights against a society وہ معاشرے کے خلاف لڑنا چاہتی تھی male domination کے خلاف لڑنا چاہتی تھی which provides every limited role to unique woman like Heda جو کہ Heda کے رول کے ذریعے ہندری کیپسن نے ہمیں دکھایا ہے who has to suffer spiritually جس کو روحانی طور پر بہت سفر کرنا پڑا ہے and use her creative force in a destructive way اس نے اپنی جو force اس کی جو تاکت اس کو خود کو تباہ کرنے کے لئے سمال کر لیا as a critic says Heda is a rebel against 19th century society conception of woman as being submissive and inoffensive تو conclusion دیکھتے ہیں to conclude we can say that character of Heda is the most wonderful and subtle conception of woman in the whole range of dramatic literature she is the female hamlet اس کا character ہے اس طرح کا character female ہمیں پوری انگلیش literature میں اگر ہم دیکھے تو کہیں پہ بھی اس طرح کی heroine دیکھنی کو نہیں ملتی جو کہ اتنی dominating ہو اتنی selfish ہو اتنے حسلے والی ہو تو اس لیے اس کو female hamlet بھی کہا جاتا ہے اور اس کے conclusion کو آپ